سو فرنس اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ نے یوٹیوب کے اوپر اپنے چینل کو رن کر رہے ہیں آپ کا چینل مونیٹائز بھی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے جو اپنے چینل کے ساتھ گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کو ایڈ کیا تھا اس میں کوئی دکت آئی ہے آپ کو پریشانی آئی ہے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کو ویڈی یوٹیوبر چینل کے ساتھ اس میں دوستو سب سے پہلے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا چینل کی مونیٹائز بند نہ کر دی جائے جہاں پھر ہماری جو پیمنٹ کو سٹاپ نہ کر دی جائے لیکن آپ کو آج میں اپنے چینل کا گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کو چینج کر کے دکھاؤں گا لائیو آن دی ڈیسٹوپ کہ آپ کیسے اپنا گوگل کا ایڈسنس اکاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے دو سٹیپس ہوتے ہیں پہلا اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایڈسنس اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا نہیں ہے تو آپ کو ایک نئی جی میل کریٹ کر کے اس کے بعد آپ کو ایک کاؤنٹ بنانا ہوگا اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ بنا ہے اور اس کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسس آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سو لیکس سٹاٹ دی ویڈیو you are welcome in your own youtube channel the technical info points اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں open کرنا ہوگا youtube studio desktop mode میں جہاں اپلیکشن میں یہ سمبھو نہیں ہے آپ کو desktop mode میں ہی open کرنا ہوگا desktop mode میں open کرنے کے بعد آپ کو اپنے جانا ہوگا monetize section میں monetize section میں جو ڈالر والا sign ہوتا ہے left side میں اس کے بعد آپ کو وہاں پہ دیکھنا ہے سب سے نیچے آپ کو دیا ہوگا google adsense کون سی ڈی آپ کے چینل کے ساتھ attach ہے اور کب سے attach ہے جیسے کہ آپ ہمارے چینل کے اوپر دیکھ رہے ہو ہمارے google adsense کی ڈی کرپ ہے اس کو نوٹ کر لیجے کیونکہ اسی ڈی کو میں چینج کرنے والا ہوں نیچے جو چینج کا بٹن دیا گیا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے چینج کے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو google اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کے لئے کہے گا جس کے لئے آپ کو بھرنا ہوگا اپنا پاسوارڈ پاسوارڈ بھرنے کے بعد آپ کے پاس اگر آپ نے two factor authentication کو yes کر رکھا ہے تو آپ کے پاس اپنے موبائل کے اوپر two factor authentication کے لئے میسج آئے گا اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد آپ کو redirect کر دے گا google adsense کے اوپر ایک میسج شو کرے گا اس طرح کا جس میں آپ کو ایک warning ہوگی کہ آپ کا اگر google adsense اکاؤنٹ چینج کر رہے ہو آپ کرنا جاتے ہو یا نہیں اس کے لئے کچھ ایسی warning شو ہوگی warning شو ہونے کے بعد آپ کو redirect کرے گا اپنے google adsense اکاؤنٹ کے اوپر google adsense اکاؤنٹ کے جب آپ چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو ایک gmail id میں نے جیسے پہلے کھا تھا کہ آپ کو gmail id اگر آپ نے پہلے بنا رکھی ہے تو ٹھیک otherwise اگر آپ کو gmail id نہیں بنانی ہے تو اس کی ویڈیو میری چینل پہ available ہے آپ اوپر i button جہاں پھر اس thumbnail کے اوپر آپ click کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اس کا میں لنک نیچے description box میں بھی دے دوں گا gmail id کیسے create کرتے ہیں create کرنے کے بعد اسی gmail id سے آپ google adsense اکاؤنٹ کے اوپر sign up کر سکتے ہیں لیکن دوستو میں نے پہلے سے ایک id سے google adsense اکاؤنٹ بنا رکھا ہے میں اسی کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد ہمیں google adsense کے home page کے اوپر لے جاتا ہے وہاں پہ ہمیں وہ اپنی data دکھاتا ہے جو بھی ہم نے google adsense اکاؤنٹ کو select کر رکھا ہے google adsense اکاؤنٹ کے data ہمارا نام ہمارا address ہم نے جو بھی پہلے بڑا ہوا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا جیسے کہ آپ screen چلتی ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کہ ایسے کچھ address بڑا ہوا آپ کو ملے گا جو بھی آپ نے پہلے information google adsense کے اوپر بری ہوگی اس کے نیچے آپ کو جیسے آپ scroll down کریں گے آپ کو ملے گا your website website جو اس ہو ہے وہ url جو آپ کے youtube channel کا url ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا اس کے نیچے دیے گے accept association کے button کو آپ press کریں گے اور ایک باد یہ page refresh ہوگا refresh ہونے کے بعد ایک بار آپ کو google adsense کے home page کے اوپر لے جائے گا home page کے بعد ایک بار show کرے گا اس کے بعد یہ website اپنے آپ ہی redirect ہو جائے گی آپ کی youtube کے page کے اوپر اگر آپ کو یہ redirect نہیں ہوتی تو redirect والے button پہ آپ press بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا کھول جائے گا youtube کا جو monetize section channel monetize section یہاں پہ open ہو جائے گا اسی section میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا scroll up کریں گے نیچے اس کے آپ کو دکھے گا جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو دکھایا تھا active account جو بھی آپ کا ایڈیسنس اکاؤنٹ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے active اور اس کے ساتھ جو نیچے لکھی ہوئی ہے id pub یہ id اب change ہو چکی ہے اور association date بھی آج کیا چکی ہے اور 38 سے اس کا change بتا دیا اور change کی button پر ابھی دوبارہ click نہیں کرنے دے گا دوستو یہ id بلکل میں نے change کر کے آپ کو live process دکھا دیا ہے کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی جو monetization کے اوپر کوئی بھی effect نہیں پڑے گا آپ کے channel کے اوپر add ویسے ہی run ہوتی رہیں گی اس کے بعد آپ کو next day آپ کو ایک email بھی ملے گی اس میں لکھا ہوگا کہ changes to your youtube payment detail آپ کی payment detail کا جو account ہے وہ change کر دیا گیا ہے اور ایسے آپ اس کو youtube کے طرف سے آپ کو mail آئے گی اس کی mail کی body میں بھی youtube کی طرف سے آپ کو confirmation مل جائے گی کہ آپ کا google adsense account success پولی link ہو چکا ہے آپ کے channel کے ساتھ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کو like share درودھ کیجئے اور ہمارے comment section میں comment کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اگر اس میں کوئی آپ کا question ہے تو اس کو جواب دینے میں ہمیں خوشی ہوگی تو بنے رہی ہے ہمارے channel the technical info point کے ساتھ ملتے ہیں next ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی اس کے بعد آپ کو اپنا bank account اپنے google adsense کے ساتھ کیسے link کرنا ہے thank you for watching this video